کہ آج ساری قینات کے اندر دیکھیں ایک فیض تھاٹھیں مار رہا ہے ایک حسن و جمال کا فیض تھاٹھیں مار رہا ہے آپ کو جہاں بھی سلسلہ نقش بند کا بزرگ نظر آئے گا آج زیو انکساری کے ساتھ بھرا ہوا کیوں؟ کہ وہ سپا سالار سیدنا عبو بکر صدیق ہے بابا عادر بلند کہتے ہیں سبحان اللہ صدیق یا جبر جس کو میرے پیارے مصطفیٰ نے اتنا نوازا اگر صدیق باہدہ مصطفیٰ سے دور چلا جائے تو مصطفیٰ کریم پریشان ہو جاسے توجہ کے ساتھ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھشی فرما ہے صحابہ کرام آکر پیارے مصطفیٰ سے مصافح کر رہے ہیں حضرت بلال دن میں کئی مرتبہ مصافح کرتے ہیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کے مصافح کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں پیلال دن میں تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا کر محبت بڑھ جاتی ہے وہاں پہ رازتار مصطفیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے آپ نے بھی یہ بات سنی جب دوسرا دن آیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فجر کی نماز عدا فرماتے ہیں فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے اپنے کام کے لیے بیٹ چلے جاتے ہیں اپنے کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے ہیں ارے سارا تین بدر جاتا ہے زور کی نماز کا تین آجاتا ہے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں پیلال دارانہ حکم یا رسول اللہ لبائک میرے آقا حکم فرمائے سکار فرماتے ہیں پیلال آج میرا یار صدیق نظر میں آ رہا میرا یار کدھر ہے پیلال آنا کرتے ہیں آقا وہ آپ نے کسی کام کے لیے بیٹ کیتی باری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں آقا گریم فرماتے ہیں پیلال دور کے جانا میرا یار کو بلا کے لیے آنا نقص بندیوں چھوم جائے اس بات کے اوپر مجھے تو فضل رہے میرے عقیدے کا سپاہ ساران میرے اس سلسلے کا سپاہ ساران ابو بکر صدیق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیلال جانا میرا یار کو بلا کے لیے عدد دن سے دیانے پیلال ہشید آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو آت کرتے ہیں صدیق آقا یاد فرماتے ہیں دلال کے کہنے پہ سیدنا ابو بکر صدیق توڑتے ہوئے آتے ہیں جب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں پیارے مصطفیٰ دیکھتے ہیں اور دیکھے فرماتے ہیں سیدیق تو کدھر گیا تھا عرض کی آقا آپ نے خود فرمایا تھا نا دل میں کھوڑا بپوڑا ڈال کے ملا کرو محبت پر جاتی ہے پیارے آقا نے فرمایا سیدیق وہ حکم اور وہ حکم لیے تھا تیرے لیے تو نہیں تھا سیدیق تو میرے پاس رہا کر جب تو میرے پاس ہوتا ہے میں حضورِ قلب سے رب کو یاد کرتا ہوں سیدیق جب تو دور چلا جاتا ہے کبھی کبھی میرا خیال رب کی بارگاہ سے حق کے تیری قلب چلا جاتا ہے کتنا بلم مقام پایا بسطر نبی کے کو لگایا سیدیق نے بسطر نبی کے کو لگایا سیدیق نے اور مہدید جن چھلے نہ ریا گہڑی نہ پیستے لیکن حبیب نو ناچا گایا سیدیق نے سبحان اللہ آج جس نے قرآن کی محفر سجانے والو یومِ علی منانے والو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مولانا صادر علی صاحب کو مولانا جنابِ سجاد قریشی صاحب کو کہ آپ نے یومِ علی بھی منایا قرآن کی محفر کو بھی سجایا اے کون سا قرآن آو میرا نب فرمارا ہے ذالک الکتاب لارئی بفی آوازِ بُدن کہتے ہیں سبحان اللہ میرا نب فرمارا ہے ذالک الکتاب لارئی بفی اس کتاب کے اندر کوئی شکوش بات والی بات نہیں ہے لارئے بھے لارئے بھے بے آئے بھے اے مالک ـولا ضبور بھی تُو نے ناؤدر کی ان میں فرمائی نے فارایا ذالک الکتابوں لارئی بفی قرآن کے شروه میں کیوں فرمارا ہے ذالک الکتابوں لارئی بفی رب فرمارا ہے لوگا بتانا چاہتا ہوں میں بھیجنے والا رب بھی بے آئے بھے Assad конечно لارئے بھے بے آئے بھے جس مصطفیٰ پر نازل کر رہا ہو وہ پیارا میرا مابو پیلنا ریب اور بیعیب وہ پیارا میرا مابو پیلنا ریب اور بیعیب اور بیعیب اور لاریب بڑی پیاری باتیں لگا ہو عرص قرآن زبور انجیر تمام آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے اپنی پاک کرام قرآن مجید کے اندر رکھا اللہ نے کہاں پی رکھا روزہ دیاری رہی ایکیب اللہ پیل صاحب اللہ مازمت نال تو اڈے کے مزارش کر سنکے تسی چپ دا روزہ کیوں رکھے ہو جی اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا علم کہاں رکھا جن کو قرآن کا نام آتا ہے ذرا بولو کہاں رکھا کہاں رکھا قرآن میں رکھا رب نے ساری کتابوں کا علم قرآن کے اندر رکھا قرآن کا سارا علم رب نے سورہ یاسین کے اندر رکھا قرآن کا سارا علم رب نے سورہ یاسین کے اندر رکھا سورہ یاسین کا سارا علم رب تعالی نے سورة الفاتحہ کے اندر رکھا سورة الفاتحہ کے اندر رکھا رب تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اندر رکھا رب تعالیٰ نے بسم اللہ کی باقی اندر رکھا رب کا سارا علم رب نے صرف باقی مکتے کے اندر رکھا اور پھر فرمایا مابو با ساری کتابوں لکت کتابوں پر ارم قرآن کی اندر قرآن کا سارا علم سورة یاسر کا سارا علم سورة الفاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بسم اللہ کا سارا علم صرف باقی مکتے کے اندر اور اے پیائے مابو با اس باقی سارے مکتے قائرم رب نے اٹھا کے صرف تیری صورت کی اندر رکھ دیا ہے صرف تیری صورت کی اندر رکھ دیا ہے اے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیری صورت کی اندر رکھا ہے کیونکہ رب نے ہمیں دو قرآن عطا دیئے ہیں اے قرآن کے حرف کالے ہیں اے قرآن کے اے قرآن کے بولو بولو اے قرآن کے رب بولو قرآن کے حرف کالے ہیں اے قرآن کی ظلفیں کالی ہیں اے قرآن کو بننے والا کاری بن جاتا ہے ارے اس قرآن کو بننے والا صحابی بن جاتا ہے اس قرآن کو بننے والا صحابی بن جاتا ہے اے قرآن مرانی شیشا تے رب تے راز بتاوے جو کوئی بڑ سن عمل کماوے او تستا جل نہ تے جاوے باوازے بلند گئے تو سبان اللہ سبان اللہ تو کوئی ٹیکس نہیں کوئی بھیل رہی اگر کب ہوگے تو تو اڈینام آیا مال دے اندر نیکیاں دائزہ پہوئے اللہ ہوا قرآن اس قرآن کو پڑھنے والا کاری بن جاتا ہے اس قرآن کو پڑھنے والا قرآن کا کاری بن جاتا ہے ارے اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی بن جاتا ہے اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی بن جاتا ہے موسیقی